مذہبی زماعتوں کے بعد سرکاری ملازمین بیس سڑکوں پر سیول سیکریٹیریر چاپ میں احتجاج اور دھرنا احتجاج ختم کرنے کے معاملے پر کلرک تقسیم ایڈیشنل سیف سیکریٹری سے مزاقرات کے بعد حاجی ارشاد گروپ کا چھے گھنٹے سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان پاپولیشن ویلفیر ملازمین روٹ گئے دھرنا ختم کرنے سے ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان ایپ کا ملازمین کا دھرنا ٹرافک کا دھرن تختہ احتجاج کے بعد سیکریٹریٹ سے ملہک کا سڑکوں پر ٹرافک جیم مال روڈ کے چہری روڈ سرکولر روڈ لورمال داتا دربار کے علاقوں میں ٹرافک کا شدید دباؤ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے پر مسافر عذیت کا شکار پی ایم ایس افسران کے تحفظات کا معاملہ سیول سرویس ری فارمز کے مطالق فیڈرل ٹاسک فورس میں پی ایم ایس افسران کو شامل کرنے کا فیصلہ آئی پی سی سی فارمولا سے مطالق سب کمیٹی تشکیل کمیٹی دس یوم میں سے فارشات پر مبنی ریپورٹ دے گی پی ایم ایس افسران کے مطابق اجلاس میں ایڈیشنل سیف سیکریٹری کی سربراہی میں وقت نے مطالبہ تقسلکن کیے احتجاج اور املاق کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف پولس کا گھیرہ تنگ امن و آمان کی صورتحال کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے ایک ہزار چار سو آٹھاسی افراد کو گرفتار کر لیا گیا بے گناہ ثابت ہونے پر چھ سو انتالیس افراد رہا جبکہ آٹھ سو انچاس افراد ابھی تک پولس کی حراست میں ہیں آئی جی پنجاب کو ریپورٹ ارسال عدالتوں پر بوجھ نہ ڈالیں حکومت اور مطالقہ اداروں کو بھی کام کرنے دیں جسٹس آتر محمود کے عبداللہ ملک ایڈوکیٹ کی درخواست پر ریمارکس احتجاز میں عوامی املاق کو ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے دائر درخواست مسترد شہباز شریف کے داماد علی عمران کی مشکلات میں اضافہ فرانٹ مین اکرام نوید نے انچاس کروڑ بانوے لاکھ کی پلی بارگین کر لی پہلی قسط کی ادائیگی پر ایت احتساب عدالت کا پنجاب انرجی ڈیویلپمنٹ کارپریشن میں گرفتار ملزم اکرام نوید کو رہا کرنے کا حکم علی عمران پر اکرام نوید سے کروڑ و روپے رشوت لینے کا الزام ہے داماد مشکل میں تو شہباز شریف بھی مشکل میں پابلک فنڈز رمضان شوگر ملز کو دینے کا الزام مجسٹریٹ نے سابق وزیراعلا کو آٹھ نومبر کو طلب کر لیا دواہان کے بیانات شہباز شریف کے سامنے ریکارڈ ہوں گے نیب میں سوالات کے لیے بولاتے ہیں چائے بھی پلاتے ہیں پلی بارگین میں نیب کا کوئی شہر نہیں تمام پیسے عوام کو دیتے ہیں عوام جانس پرتال کے بغیر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر پچتاتے ہیں عوام اپنے پیسوں کی خود حفاظت نہیں کریں تو نیب کہاں تک تحافظ کرے گا ستر فیصد ہاؤزنگ سکیمیں غیر قانونی ہیں دی جی نیب شہزا سلیم کا تقریب سے خطاب ڈبل شاہ اور پاک عرب ہاؤزنگ سوسائٹی کے متاثرین میں چیک تقسیم کیے شہر میں بڑی عمارتیں کیوں نہیں بن سکتی 344 منزلہ عمارتیں بنانے کا وقت آ گیا سینئر وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارت اجلاس لڈی اے کو شہر کا ماسٹر پلین تیار کرنے کا حکم لاہور شہر کو جدی خطوط پر استبار کرنے کے لیے بائی لاز تشکیل دیے جائیں نئے بائی لاز کے لیے دوبائے اور دیگر آلگی شہروں سے رہنمائی لیں سینئر صبائی وزیر کی ہدایات شہر میں تفریحی ایونٹس کے ٹیکس وصولی یقینی بنانے کا حکم ایکسائز کے جاری کردہ این او سی کے بغیر جاری تفریحی ایونٹس بند کروائے جائیں وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کی زیر صدارت تین گھنٹے طویل ڈائریکٹرز کانفرنس میں اہم فیصلے نئی پروپرٹیز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے ڈائریکٹرز کو پندرہ نومبر تک کی محلت پروفیشنل ٹیکس کی وصولی کے لیے مزید معاثر اقدامات کیے جائیں وزیر ایکسائز پنجاب اے ایس پیز کی پوسٹنگ کے حوالے سے نئی پالیسی تیار آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا اے ایس پیز کو لاہور، راولپنڈی، فیصلہ باد سمیت دیگر بڑے شہروں میں پوسٹنگ نہیں دی جائے گی جبکہ پیٹرالنگ پولیس میں ڈاپوٹیشن پر آنے والے افسران کے لیے بھی قوانین تبدیل افسران کی تعلیم، عمر کا تائیون اور دورانیہ بھی مقرر سب انسپیکٹر کی عمر پچ پنس سال اور اے ایس آئی کی عمر پچاس سال سے زائد نہیں ہوگی کسی بھی ماتحت افسر کا کم از کم دو سال سے پہلے تبادلہ واپس نہیں کیا جائے گا کارکردگی دکھاؤ، ایس ایچو لگ جاؤ ڈی آئی جی آپریشنز نے دابطے کے خلاف ہی سب انسپیکٹر کے لیے بڑا اعلان کر دیا اچھی کارکردگی پر سب انسپیکٹرز بھی ایس ایچو لگائے جا سکتے ہیں کرائم کنٹرول نہ کرنے والے انسپیکٹرز کو تبدیل کر دیا جائے گا منامہ کے علاقے میں سیوریج کے کام کے دوران تین افراد مین ہول میں گر گئے ایک شخص ہلاک ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے دو افراد کو زخمی حالت میں باہر نکال لیا دونوں زخمیوں کو تیوینداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا سبزہ زار میں نیم پاگل نوجوان کی حلا کر پولس پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے حقائق چھپانے لگی لوہ حقین کو مقتول عمر کے پوستمارٹم کی ریپورٹ فراہم نہ کی لوہ حقین انصاف ملنے کے منتظر پولس نے مقتول کے خلاف مقادمہ درج کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا ٹرافک اہلکار بن کر شہریوں سے پیسے بٹورنے والا نو سرباز کاہنہ سے گرفتار خود کو ٹرافک اہلکار بتا کر شہریوں سے پیسے ہتھیانے والا احمد رکشا ڈرائیور نکلا پولس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا شہر میں بچوں کے اغوا کا سلسلہ نہ رکھ سکا رابی روڑ سے دھائی سالہ علی حیدر اغوا پولس تحال بچے کو بازیاب نہ کرا سکی بچے کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹنج لاہور نیوز کو مواصول جبکہ تھانہ سندر کی حدود سے دو ماہ قبل لاپتہ ہونے والے چودہ سالہ کاشف جاوید کا بھی سراغ نہ مل سکا پولس لاپتہ لڑکے کو تلاش کرنے میں ناکام لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن زلائی ٹاسک فورس اور لیسکو ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے سگیاں اور ساندہ کے علاقے میں تین کارخانوں سے بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑ لی کارخانوں کے کنیکشن منقطع کر کے میٹر قبضے میں لے لیے گئے لیسکو حکام کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقادمہ کی درخواستیں بھی دے دی گئیں خواجہ ساد رفیق کی خالی کردہ صوبائی اسمبلی کی نیشیسٹ پی پی ایک سو اٹسٹ پر زمنی الیکشن کا شیڈیول جاری امید بار دس نومبر شام پانچ بجے تقاضی نامزدگی جمع کروا سکیں گے پولین تیرہ دسمبر کو ہوگی ووٹ اندراج اور ووٹ منتقلی کے لیے اکتس دسمبر آخری تاریخ مقرر الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹ اندراج اور ووٹ منتقلی کے لیے فارم اکیس زلعی دفتر الیکشن کمیشنر میں جمع کر آیا جا سکتا ہے سو روزہ پلان کے تحت محکموں کو دیئے گئے ٹارگٹ کو جلد پورا کریں گے تبدیلی یہ ہے کہ نمائندے عوام کے پاس جا کر مسائل سن رہے ہیں اب لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے سبائی وزیر سانت و تجارت میں اسلام اقبال کی سبزہ زار کے علاقے شاہ پری چوک میں کھولی کچہری شہریوں کے مسائل سنیں پنجاب کے تعلیمی بورڈز میں آہم تبدیلی صبح کے سات کمیشنر سے تعلیمی بورڈز کے چیئرمن کا چارج واپس لے لیا گیا مختلف سرکاری کالجز کے پرنسپل حضرات کو چیئرمن کا چارج تفویز فیصلہ باد، گجناوالا، راولپنڈی، سرگودہ، ساہیوال، بہاولپور، تعلیمی بورڈز کامل تعلیم دہشتگردی بے روزگاری کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے گورنر پنجاب چودری سرور کی یونیگ گروپ آف انسیچوئیشن کے زیرے احتمام ڈیم فانڈریزنگ سے متعلق تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرک کر ڈیریکٹر کالجز کو سی ٹی آئیز بھرتی کا اختیار مل گیا ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ڈیریکٹر ریٹ آف پابلک انسٹرکشنز کالجز اور ڈیریکٹر ریٹ آف ایڈوکیشن کالجز کو مراسلات جاری کر دیا محکمہ بیت المال کے فنڈز میں تاخیر غریب عوام کے لیے بابال جان بن گئی تین ماہ سے چکر لگاتے شہری اب تک علاج نہ کرا سکے مستحق افراد کو علاج کے لیے دیے جانے والے چیک ہسپتال کو نہ مل سکے تھر ڈیزٹ ریلی کی تیاریاں ایک سو ستر کلومیٹر فاصلے پر محیط تین روزہ ڈیزٹ ریلی سولہ نومبر کو شروع ہوگی ریلی میں چار خواتین ڈرائیورز اور ستر سے زائد مرد ڈرائیورز بھی حصہ لیں گے صوبائی وزید سیاہت یاسر ہومائیوں کی پریس کانفرنس کہتے ہیں حکومتوریزم کو مضبوط کر رہی ہے حضرت میاں میر کا 395 ارس دربار کو غسل دے کر تقریب کا آغاز کیا گیا وزیر مذہبی امور صاحبزادہ سیل سائید الحسن شاہ کی خصوصی شرکت چیرمن مذہبی امور کمیٹی جیسٹس ریٹائر محمد اکرم اور مفتی اقبال خرل بھی شریک ہوئے ڈی ای او سپیشل ایڈوکیشن شہزاد حارون کی زیر صدارہ سپیشل ایڈوکیشن سپورٹ سیل اور مینجمنٹ کمیٹی کا اگلاس سپیشل ایڈوکیشن یوز فیسٹیول 2018 کے پروگرام کو حتمیشہ قل دے دی گئی اور الہمرا آرٹس گیلری میں نقش سکول آف آرٹس کے زیر ہے تمام سالانہ پینٹنگز کی نمائش تین سو سے زائر پینٹنگز رکھی گئی سابق اڈیشنل آئی جی سرمت سائید کارٹونیس جاوید اقبال پرنسپل سکول آف روزہ سرمت کی شرکت طالبان کی صلاحی اکتوں کو سراہا گیا